لوگوں نے مسید اور مسید سے باہر کے معاہل کو برابر سمجھ لیا حالانکہ صحابہ کے زمانے میں بازار مسیدوں کی طرح تھے یہ زمانے مسیدیں بازار کی طرح ہیں اتنا فرق ہوا صحابہ کے زمانے میں بازار مسیدوں کی طرح تھے یہ زمانے مسیدیں بازار کی طرح ہیں اگر بازار میں جاؤ بازار والی مسید میں تو یہ نہیں بدہ چلے گا بازار کی دکانوں کو دیکھ کر تو مسجد کا دروازہ کون سی دکان کی پیچھے ہے مسجد کا دلاشت کرنا پڑھتا ہے بازار میں کہ کس طرف کو مسجد کا دروازہ ہے حالانکہ صحابہ مسجدوں کے قریب گھر اور دکانوں کو لانا انتہائی برا سمجھتے تھے مسجد کے قریب دکان اور گھر کو مسجد قریب لانا انتہائی برا سمجھتے تھے جن صحابہ نے اجازت بھی چاہی کہ ہم گھر مسجد کے قریب کر لیں تاکہ صفح تکویر اولا من جاوے اور مسجد قریب ہو جاوے آپ رمایہ کے نئی گھروں کو مسجد سے دور رکھو تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے زمانے بازار مسجدوں کی طرح تھے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ وہ جس احکام کی پابندی سے مسجد میں رہتے تھے اسی طرح پابند مسجد سے باہر بھی رہتے تھے مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کرنا یا مسجد میں کسی کو آواز سے بلانا یہ اتنا برا سمجھا جاتا تھا اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو فرماتے کہ اس کو مسجد سے باہر نکال لو مسجد سے اس کو باہر نکال لو اب تو جیبوں کے اندر موبائل بچتے رہتے ہیں نماز ہوتے رہتی ہیں سارا گانا بجانا ان موبائلوں کے ذریعے مسجد میں آ گیا حالا کہ ایسا آدمی کو چاہیے نماز توڑ دے موبائل بند کرے ورنہ دوسروں کی نماز کے خلل کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس کی جیب موبائل بجرہ ہوگا سارے نماز کی بے عدبی کا اور سارے نمازیوں کے نماز کے خلل کا گناہ تنہا اس شخص کو ملے گا اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے نماز توڑ دے موبائل کو بند کرے یہ نہیں کہ نماز میں ہوں کیسے بند کروں خیلی غلطی تو یہ کہ نماز میں لے کر کیوں آیا اس شیطان نے ساری عبادات اور سارے دعوت کے کام کو بالکل ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے ظلمتوں سے اپنی بات یہاں درچے ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے ساری عبادات کا نور سلب کر لیا ان حالات میں عبادات کا نور سلب کر لیا ان حالات میں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ جب نماز ہو تو امام ہمیں نظر آ رہے جب نماز ہو تو امام نظر آ رہے تصویریں لگا دی اس کیلئے لگا دی ہے مسجد میں ہر سب والے دیکھیں امام ہر سب والے امام کو خطبہ دیکھیں امام کو دیکھیں ساری عبادات کا نور سلب کر لیا ہے ان جدید حالات اور ذرائعیں اسے کم سمجھتے ہیں ایسے بے عقل ہیں اس کو ترقی سمجھتے ہیں حالانکہ ہلاکت کی طرف جا رہے حالانکہ ہلاکت کی طرف جا رہے اس ترقی سمجھتے ہیں اب تو مسجدوں میں لانے بجانے کی مبائلوں کی آوازیں گانے لگائے ہوئے ہیں گھنٹیوں کی جگہ وہ بچتا رہتا ہے نماز ہو جاتا ہے احساس مردہ ہو گیا احساس کیسا مردہ ہو گیا دیکھو احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آواز قبلن کرنا یا مسجد میں کوئی بھی ایسی بات کرنا جس کا دین سے آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو یا مسجد میں شعر اور شاعری کرنا ایسے اشعار جن سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے ورنہ حضور اکرم صدی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعراء صحابہ سے اشعار مسجد میں بھی سنے ایسے اشعار جن سے دین کا کوئی فائدہ نہیں اور گمشدہ چیز کا اعدان مسجد میں کرنا اس کو صحابہ کے دوانے میں انتہائی انتہائی برا سمجھا جاتا تھا فرماتے ہیں صاحبہ بن عزید کہ میں سوئے ہوا تھا مسجد میں اچانا کہ ایک آدمی نے میں سویا ہوا تھا اچانا کہ ایک آدمی نے مجھے کنکر اٹھا کے مارا میں اس کنکر کی لگنے سے دھبرا کر اٹھا اچانا دیکھا تو کنکر مارنے والے حضرت عمر میں خطاب تھے حالانکہ آواز دے کر دی اٹھا سکتے تھے لیکن مسجد میں آواز نہیں دی یہاں تو صبح تشام تک چیختے ہیں فرانے تو کہا تو کہا اور میں کہا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے والے کو متوجہ کیا حضرت عمر بلانے کیلئے آواز نہیں دی بلکہ کنکر اس کے پھینک کر ماری اس سے وہ اٹھا دیکھا تو مارنے والے حضرت عمر تھے مجھے اشارے سے بلائیا جب میں اٹھ کے دیکھا میں نے کنکر بارنے والے کو حضرت عمر مجھے بلائیا اور مجھے بلا کر پھر مجھ سے کہا کہ جاؤ یہ دو آدمی جو ہیں انہیں میرے پاس پکڑ کر لاؤ چنانچہ یہ فرماتے ہیں میں ان دونوں آدمیوں کو پکڑ کر لائے حضرت عمر کے پاس حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اگر تم دونوں اس شہر کے ہوتے اگر تم دونوں اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا مسجد میں آواز بلند کرنے پر میں تمہیں سخت سزا دیتا مسجد میں آواز بلند کرنے پر ایک روایت میں عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک آدمی کی آواز سنی تو بار بار فرمایا غصے میں ارے تو یہ خبر بھی ہے تو کہاں ہے ارے تو یہ معلوم بھی ہے تو کہاں ہے یہ معلوم بھی ہے تو کہاں ہے یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مسجد میں آواد بلند کرنے کو اتنا برا سمجھ رہے تھے کہ بار بار فرما رہے تھے ہے رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہے تو کہاں ہے فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں تشریف لاتے تو مسجد میں اعلان کرتے زور سے فرماتے لوگوں سے کہ تم میں سے کوئی مسجد میں لا یعنی باتیں ہرگز نہ کرے اور یہ فرماتے کہ مسجد میں بے کار باتیں اور مسجد میں لا یعنی باتیں کرنے سے بچو اور یہ فرماتے کہ ہماری مسجدیں آواز بلند کرنے اور مسجد کے اندر لا یعنی باتیں کرنے کے لئے مسجدیں نہیں ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی ایک جانب مسجد سے باہر مسجد سے باہر ایک چبوترہ بنوایا تھا اور نام رکھتا اس کا بتائحہ اور فرمایا کرتے تھے کہ جسا آدمی کو کوئی دنیا کی بات ضروری بات جو کرنی ہو کوئی ضروری بات کرنی ہو جائز بات ہے کوئی کسی سے کوئی بات کہنی ہے تیارت سے مدالی ہے کوئی ضرورت کی بات کسی سے کرنی ہے تو فرمایا تھے کہ جسے کوئی بات کرنی ہو یا کوئی شاعر پڑھنا ہو یا آواز اپنی بلند کرنی ہو اس کو چاہیئے کہ وہ مسجد سے نکل کر اس سے بودھرے بڑھر چلا جا رہے ہیں مسجد کے اندر لایہنی باتیں اور مسجد کے اندر شاعر شاعری اور مسجد کے اندر آواز بلند نہ کرے ایک روایت میں تاریخ میرے شیاب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بات ایک آدمی لائے گیا جس سے کوئی جرم ہوا تھا حرطمر اس کو سزا دینے چاہتے تھے حرطمر اس کو سزا دینے چاہتے تھے تو اس کو مسجد میں نہیں مارا مسجد میں اس پر نہیں چیخے مسجد میں اس کو کچھ نہیں کہا فرمایا کہ اس کو مسجد سے باہر لے جاؤ وہ باہر لے جا کے اس آدمی کو مارو اس کو کسی شروع پر سزا دینے چیخ مسجد میں شور ہنگامہ نہیں ہونے دیا آج کل تو لوگ یہ چاہتے ہیں مسجد میں ہنگامہ کرو تاکہ سارے مسلح ہماری طرف ہو جانے ایسے بے عقل ہیں حالانکہ اللہ نرز ہو جائیں گے خیلی کس کی حمایت لے لیں گے خیلی حمایت کس کی لے لیں گے جب اللہ ناراض ہو جائیں گے مرآنکہ اس آدمی کو سزا دینے کے لئے حکم فرمایا ہے دو آدمیوں سے کہا جاؤ اس کو یہاں سے لے جاؤ باہر اور باہر لے جا کر اس کو مسجد سے باہر لے جا کر مارو عدد ورسول فرماتے ہیں کہ غردنوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں قبلے کی دیوار سے قبلے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان تو یہ فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ ملائکہ اور ان کی نماز کے درمیان ملائکہ اور ان کی عبادت کے درمیان تم حائل مت ہو رکاوٹ نہ بنو یعنی قبلے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے قبلے کی دیوار سے کمر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے حکم نے منع کیا اس طرح اس طرح بیٹھنے سے کہ قبلے کی دیوار سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھو کیونکہ تم ملائکہ کے نماز کے ملائکہ کے ان کی نماز کے درمیان حائل ہو جاؤ گے یعنی رکاوٹ بنو گے عبداللہ بن عامل الہانی کہتے ہیں کہ حابیس بن سعب تائی مشرم میں داخل ہوئے تحجد کے وقت میں تحجد کے وقت میں صبح صغیر ہے ادان سے پہلے اور یہ صحابی ہیں حابیس بن سعب تائی صحابی ہیں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صبح صادق کے وقت مسجد کے اگلے حصے میں صفحہ اول سے بھی آگے نماز پڑ رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ یہ تو ریاکار ہیں ریاکار رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم ریاکار ہیں کیوں کہ اس جگہ نماز پڑھیں گے تو سب دیکھیں گے فرمایا کہ ان کو ڈراؤ ان کو ڈراؤ اور ان کو یہاں سے ہٹاؤ اس لئے کہ جو ان کو ڈرائے گا اس نے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے چنانچہ لوگوں نے آکھے ان کو یہ بات بتائی اور ان کو وہاں سے ہٹایا پھر نے فرمایا کہ مسجد کے اگلے حصے میں اگلی صف میں رات کو ملائکہ عبادت کرتے ہیں ملائکہ عبادت کرتے ہیں ملہ حمدانی کہتے ہیں کہ میرے جی میں ایک بات آئی میرے جی میں ایک بات آئی کیونکہ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ جو جی میں آیا وہ کر لیا یہ نہیں کسی کام کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ بھئی ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں تو فرماتے ہیں ملہ حمدانی کہ میرے جی میں ایک بات آئی کہ میں نے سوچا کہ مسجد میں جتنے بھی ستون ہیں مسجد کوفہ میں جتنے بھی ستون ہیں ہر ستون کے پیچھے دو رکعات پڑھوں دو رکعات پڑھوں دو رکعات یہاں پڑھوں دو رکعات ستون کے پیچھے دو ستون کے پیچھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تحقیق کیا کہ ہر ستون کے پیچھے دو رکعات پڑھوں مسجد کفہ میں فرماتے ہیں کہ میں نماز جیسی طرح پڑھ رہا تھا میں نے چانک دیکھا کہ عبدالعب المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہیں میرا دل چاہا کہ یہ عالیم ہیں چلو ان سے جا کر ان سے جا کر ذکر کروں کہ آج میں نے یہ کیا ہے کہ دو رکعات ستون کے پیچھے دو رکعات ستون کے پیچھے دو رکعات ستون کے پیچھے یوں میں آگے بڑھنے لگا قبلی کی طرف تو خیال آیا کہ ان سے کہوں میں نے آکے ان کو اپنا اپنا یہ کام ان سے ذکر کیا تو میرے آکے ذکر کرنے سے پہلے ہی کسی نے آکر حضرت اللہ علیہ السلام کے بعد بتا دی کہ یہ آدمی جو ہے یہ مسجد کے ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھتا ہے پھر اس سے اگلے ستون کے پاس جا کر نماز پڑھتا ہے میرے سے پہلے ہی کسی نے جا کر ان کو خبر کر دی تو مجھ سے فرمایا کہ اگر تو یہ جان لیتا اگر یہ نماز پڑھنے والا یہ جان لیتا کہ اللہ تعالی اس قریب والے ستون سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ تعالی اس قریب والے ستون سے بھی اگر یہ نماز پڑھنے والا جانتا یقین کرتا کہ اللہ عز و جل اس قریب والے ستون سے زیادہ قریب ہیں تو یہ پہلے ستون سے بھی آگے نہ بڑھتا یہاں بھی اللہ اگر یہ نماز پڑھنے والا یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالی اس ستون سے بھی زیادہ مدد قریب ہیں پھر اس ستون سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہیں یہ بھی نماز یہی جیتے رکھاتے پڑھنے کی پڑھ لیتا